اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں سب خریہ سے ہوں گے فرینڈز آج میں آپ کو اپنی ریشت کا واقع رون کرواؤں گا اچھا جی یہ ہمارا ایک پیارا سا ویلیج ہے اومانی ویلیج جس کا نام ہے تھاکہ یہ جی ہمارے ایک پیارے پاکستانی بھائی ہیں وہ یہ ٹپر چلاتے ہیں یہاں پہ ڈمپر کو ٹپر کہتے ہیں اور یہ کچھ مارکیٹس ہیں بائر تین چار دکانے ہیں لیکن یہ بھی باندھ پڑی ہیں پہلے شاید کھلی ہوں ابھی تو باندھ ہیں آئیں آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ فرینڈز سائیکل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ بنگالی بھائی ہیں ان کی ریشت ہے ان کی سائیکل کھڑے پہ ہیں تو آئیں جی آپ کو لے کے چلتے ہیں روم پہ یہ آپ اوپر تھوڑی اس کی میس میٹنیس دیکھ رہے ہوں گے اس کا تھوڑا کام کروا رہے ہیں تو رنگ بغیرہ جو ہے نا سفیتی بغیرہ کروانے کے لیے آدھے میں کام چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہی تھی نا اس لیے تو پھر کام چھوڑ دیا ہے بھی یہ ہے جی امارا روم روم نمبر ٹو روم نمبر وان میں بھنگالی بائی رہتے ہیں وہ جن کے پیچھ سائیکل کھڑے ہوئے تھے یہ ہے جی گیری اور یہ اندر داخل ہوتے ہوئی لیفٹ سائٹ پہ روم ہے روم نمبر وان یہاں پہ ٹوٹل تین روم ہے ایک مغیرہ عائش پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیڈ ہے ریش الحمدللہ صاف ستری ہے بالکل بیجلی پانی سب بہت کلیر ہیں یہ تو ابھی بھی ملے لڑکے اٹھے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سیٹنگ کرنے کے لیے یہ جی میرا بستر ہے آپ کے بھائی کا اور یہ دوسرا روم ہے یہ انٹر ہوتے ہی رائٹ سائٹ پہ دوسرا روم تو یہ ابھی ادھر تھوڑا اندھیرہ ہے کیونکہ وہ بھائی سو رہے ہیں اس لیے اچھا جی یہ گیری ہے ویلکم آپ کو کہہ دیتے ہیں نظر آ گیا ہوگا اچھا جی یہ تیسرا روم ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی چار پائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف بیٹھنے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے یا اگر کوئی میمان آئے جائے تو ان کے لیے اور اگر کسی بھائی نے لیٹ نائٹ جگنا ہوگا اور والد اگر صاحب بات کرنی ہو تو وہ ادھرہ لیت ہوگی کر سکتا ہے اور نیٹ وغیرہ یوز کرنا ہو تو اس کے لیے یہ روم اسمال کیا جاتا ہے اچھا جی یہ ہے واش روم واش روم میں واشنگ مشین موجود ہے باقی مطلب کے جو واش روم کی لوازمات ہوتے ہیں سب کچھ اپنی جب چلیں جی اب آپ کو بیلڈنگ کے ٹاپ پہ لے کے چلتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا رینٹ وغیرہ وہ کتنا ہوگا اس کا بجلی کا خرچہ سب کچھ کتنا ہوگا پانی کا تو انشاءاللہ وہ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو چل کے ضرور بتاتے ہیں آپ کے ساتھ ساری ٹیل شیئر کریں گے یہ دیکھیں جی یہ ہم بیلڈنگ کے چھت پہ آگئے ہیں یہ ساتھ ہمارے پڑوسی ہیں اچھا جی یہاں کا جو موسم ہوتا ہے وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے اصل سارے پیسے ہی موسم کے ہیں یہاں پہ موسم تقریباً تین چار مانت ہو جائے وہ موسم خریف آ جاتا ہے یہاں پہ ہر وقت چھوٹی چھوٹی پون لگیج رہتی ہے ہر چیز حبز ہو جاتی ہے بہت مزیدار موسم ہو جاتا ہے ان تین مانت کے بعد بھی موسم تقریباً یہاں پہ ٹھیک ہی رہتا ہے سلالہ کا موسم جانا یہ سلالہ کا علاقہ ہے اور یہ ہمارے کے پیارے بھائی شکین بھائی نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں دیکھیں جی شوق کا وہ کیا کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا اور یہ اجناب اچھا جی اس بیلڈنگ کا رینٹ جو ہے وہ ہے ساٹھ ریال جس میں بجلی کا بیل اور پانی کا بیل بھی موجود ہے یہ کوئی ہر بیلڈنگ کا ایک ہی نہیں ہے جیسی لوکیشن ہو جیسی بیلڈنگ ہو اس کے ساتھ سے ہوتا ہے ویسے یہ جس کی بیلڈنگ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اللہ پاک اس کو خوش رکھے اتنا ملتا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ بہت کارپریٹ کر رہا ہے اور قounter کارپریٹ کر رہا ہے باکہ آrä EVER بپی closet ہے من جوندء